اسلام علیکم دوستو شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آنکھوں کی تھکاوٹ اپتیلمک سٹرین نظر کی کمزوری کے سبب یہ بہت زیادہ باریک بینی کے کام کرنے والے افراد میں آنکھوں کی تھکاوٹ ایک معمول کی بات ہے آنکھوں کی تھکاوٹ کے بعد مریض یہی چاہتا ہے کہ فوری طور پر بستر پر لیٹ کر سو جائے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر ایسی صورت میں کچھ دیر آنکھوں کو بند کر کے آرام کر لیا جائے تو بہتری واقع ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں تو وہ بھی اس آرزے میں فوری طور پر سکون مل جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ہومیپیتھک علاج کی اس میں جو عدویات آپ کو بتانے لگا ہوں ان میں سے ساری نہیں استعمال کرنی جو دوائی آپ کی علامت سے میچ کرے صرف وہی دوائی استعمال کرنی ہے پہلی دوائی ہے روٹا ٹو ہنڈرڈ بہت زیادہ نظر کا کام کرنے والے افراد یا باریک بینی سے سلائی کڑھائی کرنے والے یا پڑھنے لکھنے والے افراد کی آنکھیں جب اس وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں تو یہ دوائی بہت جلد اس آرزے سے نجات دلا دیتی ہے آنکھوں کی تھکاوٹ مسلسل رہنے لگے تو بسارت میں فرق پڑ سکتا ہے یہ دوائی نہ صرف تھکاوٹ کو دور کرتی ہے بلکہ نظر کی کمزوری کا بھی بہترین علاج ہے اگلی دوائی ہے جیلسیمیم ٹو ہنڈرڈ پپوٹے بوجھل محسوس ہوں جس کے ساتھ اوپر والے پپوٹے کا فالج کا خطرہ ہو مریض اپنے پپوٹے بڑی مشکل سے کھولے رکھتا ہے کیونکہ آنکھوں کے پپوٹوں کے پتھے انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا وزر سہار نہیں سکتے نظر میں دھندلات اور پریشانی کا سامنا رہتا ہے آنکھوں کے گرد اسبی درد کی شکایت ہوتی رہے تو بھی ارچیلسیمیم نافے دوائی ہے اگلی دوائی ہے نیٹرمیور سکس ایکس سکول جانے والی طالبات کی آنکھوں کی تھکاوٹ اور اس وجہ سے ہونے والے سردرد کے لیے جادو اثر دوا ہے پپوٹے بھاری محسوس ہوتے ہیں اور آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ہر چیز کے ارد گرد انگارے اور ترچی چیزیں نظر آتی ہیں آنکھوں میں جلن رہتی ہے اور لکھنے پڑھ اور پڑھتے وقت بینائی جواب دے جاتی ہے آنکھوں میں جلن کے ساتھ خراشتار پانی بہتا ہے آنکھوں کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے اگر بسارت میں کمی آنے لگے تو نیٹرمیور سکس ایکس نافے دوا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے